موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظوں امان میں رکھیں آمین اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے پریس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کا آغاز میں ہم لوگ جا رہے تھے انابیا کی تھی ڈاکٹر کے پاس ٹرمین اور گاڑی بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ چینج کر لی ہے اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ نئی گاڑی لے لی ہے اچھا جی آج جو ہے نا وہ موسم میرا فیوریٹ موسم بہت ہی زبردست آج موسم اوپر سے اتنی فریشنس ہے نا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہر طرف جو ہے وہ درخت اگ چکے ہیں اتنی پیاری جو ہے نا وہ لگتی ہے اور جس دن خاص اور پر جس دن دھوب نکلتی ہے نا اس دن تو بس چار چاند ہی لگ جاتے ہیں تو میرا جو ہے نا وہ فیوریٹ موسم ہے تو میں جو ہے نا وہ آج جا رہی تھی انابیا کی اپوائنمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس اس کو جو ہے نا وہ انجیکشن لگنا تھا جو بچوں کے حفاظتی ٹیک ہوتے ہیں وہ آج آخری تھا ایک رہتا ہے وہ حفاظتی نہیں ہے لیکن وہ ویسے کسی وائرس کا ہے تو وہ بس آخری ہے اس کے بعد جو ہے نا نابیا کی جو ہے نا وہ نفاظتی ٹیکوں والا جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بس آج جو ہے نابیا کی ٹرمین تھی اور ہم لوگ آ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو میں آئی ان کے ساتھ تھی لیکن اب جو ہے نا یہاں سے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کام پہ چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کے تو جی ہم لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں پہ جو ہے نا وہ میں کاؤنٹر پہ انتظار کر رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ انتظار ویٹنگ روم میں بیٹھ کے اور اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا اتنا لمبا کہ ان کے کام کا ٹائم ہو گیا پھر یہ جو ہے نکاشا جو ہے اس کو بھی میرے پاس چھوڑ کے تو کام پہ چلے گئے اور پھر میں بچوں نابیا کو جو ہے نا وہ ٹیکہ لگوانے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر گھر جو ہے وہ واپس جائیں گے تو بس میں نے کہا چلو میں واپس سی بھی جو ہے وہ پیدل آ جاؤں گے تو پیدل آنے کے بجائے میں جو ہے وہ آ گئے تھی میں نے کہا چلو تھوڑا سا کہیں باہر جو ہے وہ بچوں کو لے کے جاتی ہوں اچھا جی تو ڈاکٹر کے پاس بلکل قریب ہی تھوڑا ہی دور جو ہے نا وہ چھوٹا سا بزار ہے اس میں دو چار چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں اور بس ایسے میں نے کہا چلو یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا گھوم پھر لوں گی بہت ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ آج میں ایسے باہر آئی ہوں تو بس میں نے سوچا کہ چلو یہاں پہ جو ہے نا وہ تیڈی وغیرہ فیملی کیک اور کوڈی وغیرہ ہیں تین چار بس یہی دکانے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں آگئی تھی میں نے کہا بچوں کو جو ہے وہ کچھ لے دیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ میں بچوں کے لیے کچھ دیکھ رہی تھی ویسے تو میں نے کوئی چیز نہیں خرید نہیں تھی نا میں رہے کچھ ایسی اس ارادے سے آئی تھی بس ویسے ہی میں نے کہا کہ ناشتہ وغیرہ تو میں نے کروا دیا تھا بچوں کو ناشتہ کروا کے نکلی تھی تو پھر اتنی ٹینشن نہیں تھی نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی جا کے ان کو لانچ بھی بنا کے دینا ہے وہ بھی ساتھ دینا ہے یہ وہ تو وہ سارے کام جو ہے نا وہ میں نے پہلے ہی فینش کا لیے تھا تو بس اس وجہ سے پھر میں آگئی تھی مارکیٹ میں اچھا یہ تو یہاں پہ جو ہنا وہ میں ٹیڈی میں آئی تھی ٹیڈی میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز لینے والی ہو شاید کچھ دے کے یاد آ جائے لیکن نخواہ جو ہے وہ کوئی چیز بھی لینے والی نہیں تھی اب تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان میں یہ چٹائیاں ملتی ہیں پلاسٹر کی اب تو یہاں پہ بھی آگئی ہیں یہاں تو ہر مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پلاسٹر کی چٹائیاں بڑی آسانے سے مل جاتے ہیں اس کے بعد میں برتن والی سیکشن میں آگئی تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ میں برتن دیکھنے لگی تھی کپ وغیرہ میں جب بھی آتی ہوں نا کپ لازمی دیکھتے ہیں کہ کپ دیکھنا جو ہے نا وہ مجھے بڑا ایسے دل کرتا ہے کہ بندہ لے لے یہ بہت پیارے جو ہے نا وہ کپ آئی تھی اس چلو ایک دفعہ یہ آگئے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا وہ کوئی اور بھی آ جائیں گے اسی سٹائل میں پتھر کے جو ہے کپ ہیں تو بس دیکھتے دکھاتے گھومتے گھماتے جو ہے نا وہ بچوں کو بس لے کے جو ہے نا وہ میں یہاں پہ سارا ٹیڈی میں گھوم شوم کے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں چلی گئی تھی کوڑی میں اور یہ جو ہے نا یہ باہر جاتی تو بچوں کے پاس نا یہ ہے یہ کھلونے کھیلنے کے لیے پانی وغیرہ ڈالنے کے لئے پودوں کو تو یہ بڑا ضدکار ہے تھی ماما میں نے یہ لے نے تو پس اس کو پھر یہ میں نے لے دیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کو آئس کے کھلونے لے دیتے اس کے پاس ہے لیکن پھر میں نے اور بھی لے دیتے اب تم ہر مارکٹ میں یہ اتنے زیادہ کھلونے آیا بچوں کے باہرےت میں اور بجری وغیرہ میں کھیلنے کے لیے تو بس پھر میں نے اس کو یہ بھی لے دیا تھی موسیقی 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 تو جی باقی پھولوں کے ساتھ یہ دیکھیں سرسوں کے پھول جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور نکاشا جو ہے ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے نکاشا نے جو ہے وہ گڑیا کے کپڑے لیے تھے وہاں سے ٹیڈی سے اور یہ اس نے ہاتھ میں پکڑو تھے ہاتھ میں سے چھوڑا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ پھول توڑی تھی پھول توڑ کے جو ہے وہ انابیا کو دے رہی تھی موسیقی 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 آجا جی تو یہ دیکھیں یہ اکاشا جو ہے یہ گوڑیا کا ڈریس لے کر ای تھی اور آتے ہی سب سے پہلا کام جو اس نے کیا نا اپنی گوڑیا کے کپڑے اتارے ہیں سارے اور اس کو ڈریس پنانا شروع کرaszے لیکن یہ چھوٹی گوڑیا کے تھے تو اس کی گوڑیا کو یہ پورے نہیں ہے میں تو نابیا کی گوڑیا کے لیے لے کر ای تھی لیکن اس نے جو ہے نا وہ کہا دی کہ نہیں میں نے اپنی گوڑیا کو پناناですね تو بس اس کی گوڑیاں کو واقعی پورا نہیں آیا تھا یہ جو ہے نا یہ چھوٹی گوڑیاں کا چھوڑا سا ڈریس تھا اور اس کے گوڑیاں اچھی خاصی جو ہے نا وہ بڑی ساری ہے تو بس اس کو پورا نہیں آیا پھر اس نے نا آنابیا کی گوڑیاں کو ہی پینا دی اور یہ جو ہے نا غریب بچاری جو ہے وہ آنابیا کی گوڑیاں اور اس کے کپڑے جو نا اچھے خاصے خراب ہوگئے تو ایسے برے لگتے ہیں جب کبھی ایسے باہر لے کے جاتی ہیں یا کچھ تو پھر میں نے کہا چکے چلو اس کو جو ہے نا وہ نیا ڈریس لے تھے دو یورو کئی لگا ہوا تھا تو میں نے اس کو جو نا وہ بڑی پیاری سی جو ہے وہ فراک لے کے دی تھی تو یہ دیکھے کہ کتنی اتنی پیاری یہ گوڑیاں لاغ رہی تھی نا فرش فرش ہو گئی تھی ذرا نیا کپڑے پیننے سے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے یہاں سے جو ہے نا گوڑیاں کو ڈریس بنانے کے بعد پھر کہتی ماما یہ میرے کھلونوں کو جو ہے وہ بھی ویڈیو بناو تو یہ کھلونے لے کے یہ اس آدمی یہ جو ہے نا یہ پانی ڈالنے کے لیے جو ہے لوٹا ٹائپ جو ہے نا وہ لے کے آئی ہے اور کھلونے وغیرہ لینے کے بعد نا پھر یہ آتی ہے نا بیاں سو گئی تھی اس کے بعد میں نے سارے گھر کے کام کیے کام کرنے کے وجہ میں نا بیاں اٹھے ہیں تو اس نے شور مچائے ہوا تھا جو نئے کھلونے لے کے میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو بس یہاں پہ دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ ریز میں کھیل رہی تھی ماما میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے مثال یہ جو آئیس والے کھلونے ہیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو بس یہ یہاں پہ آگے سے باہر میں رہا تو آج موڑ نہیں تھا باہر آنے کا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی پیدل یعنی کہ واپس آئی ہوں بزار میں بھی گئی تھی لیکن پھر بچوں کی خاطر جو ہے وہ آنا موڑنا پڑتا تو پھر میں ان کو لے کے آگے تھے اور اب یہ یہاں پہ گاڑی چلا رہی تھی اپنی اور پھر کھیل کھول کے جب تھا گیا پھر یہ گاڑی بھی چلا نہیں ہوتے تو پھر یہ اس کو گاڑی نکال کے لاکہ دی ہے تو بس یہاں پہ یہ گاڑی چلا رہی تھی آج جو نا وہ گھر کے اتنے خاص کوئی کام نہیں ہوئے بس یہ کہ صفائی وغیرہ کر لی تھی میں نے اور باقی جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ کر کھانا وغیرہ میں نے نہیں بنائے تھا کیونکہ انکاشا نہیں ترہا شور ڈالا ہوتا ماما باہر چلے ماما باہر چلے ویسے بھی موسم اچھا تھا میں نے کہا چلو بزار میں تو جا کے میں تھا کیونکہ یہ تو رام سے واگن میں بیٹھی ہوئی تھی تو بس ان کو کھیل کھلا کے جو نا وہ گھر واپس لے کے جا رہی ہوں گھر واپس لے کے جاتی ہوں اور اس کے بعد جو نا پھر گھر جا کے نا دیکھتی ہوں کیا بنانا تو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناؤں پھر میں نے فریج میں سے ساکھ نکالیا میں نے کہا چلو جلدی جلدی سی کو تڑکہ لگا لیتی ہوں جو واقعی بہت زیادہ میں تھاگ گئی تھی پہلے جو ہے وہ بزار گئی ہوں اور واپس پیدل آئی ہوں اور آ کے پھر بچوں کو باہر لے کے گئی ہوں اور دو تین گھنڈے جو ہے وہ بچے باہر رہے ہیں تو بس یہاں پہ میں ساکھ کو جلدی تڑکہ لگا لیتی ہوں ساتھ میں جو روٹی بنا لیتی ہوں یہ بھی کام سے بس آنے والے تھے تو بس میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ روٹی بنا لوں اچھا جی ساکھوں میرے کو تڑکہ لگا تھا وہ بلکل ریڈی تھا اور ساتھ میں نے روٹی بنا لیتی روٹی میرے ٹائمنگ اتنی زبردست ہے نا جیسی روٹی جو ہے نا وہ میری ایک روٹی بنی ہے اور دوسری بنا رہی تھی تو یہ کام سے آگے تو گرما گرم جو ہے نا آتی ان کو کام سے جو ہے نا وہ گرما گرم روٹی میں دیتی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بنا کے راک دو جب آئیں گے تو کھا لیں گے لیکن میں ان کو جو ہے نا وہ بلکل فریش روٹی جو ہے وہ بنا کے دیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میرے سارے کام ہوگا اب ساکھ ڈالتی ہوں اور ان کو روٹی دیتی ہوں تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی گر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ